فاصلیں بلا وجہ نہیں ہوتے روئیوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان رشتے نبھائی نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے کسی کو عذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہم لوگ اس گلت پہہمی میں مارے جائیں گے کہ ہم سے صرف نماز روزہ زکاة اور حج کے بارے میں پوچھا جائے گا زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایا نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے میرے رب بے شک میں بے بس ہوں پس تو میری مدد فرما میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا یا اللہ وہ تو تھا میں سمجھ گیا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے اللہ تعالی خود مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا سب سے افضل آمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر گزارا ہو یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو آپ کیا ہو کیسے ہو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اور کچھ لوگوں کا تماشا تو ہم تب دیکھیں گے جب مقافات عمل روج پہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ اندر کی تیاری خود کرنی ہے باہر سے لوگ مارول لگا دیں گے ایزی ڈیسیشن ہارڈ لائف ہارڈ ڈیسیشن ایزی لائف ماں سے بچڑی بیٹیوں کی باتیں سنو کبھی وہ اپنی ہر ادا ہر نقش میں ماں کو کھوجتی ہیں کوشش کریں کہ بینا مطلب اچھے بنے مطلب کے لیے تو سب ہی اچھے بنتے ہیں انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور صبر ذرا انتظار کرو یہاں سب سب کو جانتے ہیں یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے قبولیت کا منظر قریب ہے تم شکر کی تیاری کرو دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے انسان کتنا بے وکوف ہے کہ اقبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑتا ہے اور قرآن مجید کی سچی نصیحت مفت میں بھی نہیں پڑتا خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں ہر گالی ہر تحمت ہر الزام اور ہر بد کھوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا یہ روزے گنتی کے چند ہی دن ہیں دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی آئیں اجتماعی دعا کریں یا اللہ مسجد اقصہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی گیبی مدد فرما کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے یہ این ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی خدا جب کسی بد بخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بد قسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہیں اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر کے چلے فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑے مضبوط ہوں دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہے جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے جو مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نے اچھا ہی کیا مجھے گلت سمجھ کر میں تھک گیا تھا خود کو صحیح ثابت کر کر کے معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا تو مت لگائی برا بھلا کہا آپ کے لئے گلت بات کہی آپ کو پریشان کیا یقین کریں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا اور وہ جب حصاب برابر کرتا ہے تو نائنصافی نہیں کرتا اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے گرتے آنسووں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا بھروسہ اگر خدا پہ ہو تو ناکامی کا وقت ہی نہیں آتا بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا خود آپ کسی کی تابیداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابیدار ہو تو یہ گمراہی ہے پکیہا شہر نے تحمت لگائی ساغر پر یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہیں انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں ان میں سے آپ کے ذرف کی خوشبو آتی ہے یہ عید تو پھر سے لوٹ آئی مگر جو بچڑے ہیں وہ کب لوٹیں گے خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت راز کسی سے کہنے سے کاسر ہے درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افصل ہے اگر کسی کی مسکرہتیں آپ کے وجود سے وابستا ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہو زندگی بہت خوبصورت ہے